السلام علیکم ملکم ٹو مدن میڈیا آپ سنوے ہیں محمد مدنی کی آواز آج ایک بار پھر ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ایک خطرناک ترین مارکیٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو ریل ویل لائن پر لگائی جاتی ہے یقیناً آپ یہ سن کر حیران ہوئے ہوں گے تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تھائی لینڈ میں ایک ایسی ریل وی لائن موجود ہے جس پر مارکیٹ لگائی جاتی ہے اس مارکیٹ کا نام میک لونگ ریل وی مارکیٹ ہے آپ اسے میک لونگ مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس مارکیٹ میں دکاندار گاہ کو ان کی مطلوبہ پھل سبزیاں مچھلیاں دینے میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں ٹرین کی آمد کا پدر چلتا ہے پھر تو نظارہ دیکھنے کے لائک ہوتا ہے چند لمحات میں یہ تمام سامان ٹرین کی پٹری سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ٹرین گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے جیسے ہی ٹرین گزرتی ہے وہاں کی ریل وی لائن پر مارکیٹ واپس پہلے کی طرح لگا دی جاتی ہے یوں گاک کا رش واپس پہلے کی طرح ہی ہو جاتا ہے اور لوگ خریداری میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ریک لانگ ٹرین مارکیٹ کو دنیا کی انوکھی تارین مارکیٹ مانا جاتا ہے یہاں آپ کو رنگ برنگے پھل اور سبزیاں بہ آسانی تازہ اور مناسب قیمت میں مل جائیں گے تھائیڈ ڈیشیز میں استعمال کیے جانے والے چلی پیسٹ بھی یہاں بیچے جاتے ہیں ساتھ ہی تازہ مچھلیاں بھی مارکیٹ میں بیچنے کے لئے لائی جاتی ہیں جنہیں گھاک ہاتھوں ہاتھ خریدتے دکھائی دیتے ہیں دھکاندار تفریح حاصل کرنے کی غلظ سے موسیقی لگا کر رکھتے ہیں جس سے مارکیٹ میں ایک سمان سا بند جاتا ہے لوگ ٹرین کا ہارڈ سننے کے ساتھ ساتھ موسیقی سمان ہٹانے کے لئے دی جانے والی آوازیں اور پھرکی ساتھ ایک ساتھ ہی سن اور دیکھ سکتے ہیں اب یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ٹرین کا ہارڈ سنائی دیتے ہی سمان ہٹانے میں کتنا وقت لگتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی ہارڈ یا الارم کی آواز دھور سے سنائی دیتی ہے دکانداروں کے ہاتھ برک رفتاری سے چلتے ہیں تمام لوگ الیٹ ہو جاتے ہیں اور ریلوے لائن پر موجود سمان کو ہٹانے میں مصروف ہو جاتے ہیں سمان ہٹانے اور ٹرین گزرنے کے دوران صرف پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ بعد واپس مارکیٹ لگا دی جاتی ہے اور گاہک ریلوے ٹریک پر دوبارہ کھرے ہو کر سمان خریدے دکھائی دینے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یا ٹرین گزری ہی نہ ہو اس مارکیٹ میں کچھ لوگ ریلوے ٹریک پر سامان بیچتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ریلوے لائن کے اطراف میں اپنے ٹھیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ باسکٹ وغیرہ میں سامان بیچتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے ٹھیلوں کے نیچے وہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اب آپ سوچیں گے کہ اس خطرناک مارکیٹ میں حادثات بھی ہوتے ہوں گے تو اس کا جواب ہے ہاں بالکل حادثات ہوتے ہیں چونکہ ٹرین کے آنے کے بعد تیزی دکھانی ہوتی ہے جو لوگ ریلوے ٹریک پر نظر نہیں رکھ پاتے یا ان کا دھیان نہیں ہوتا وہ سیکنز میں اپنی پوری رفتار سے گزرنے والی ٹرین سے محفوظ نہیں رہ پاتے اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دکانداروں کے ٹھیلوں کو بھی نقصان پہنچتے دیکھا گیا ہے جو لوگ وقت پر سامان ہٹا نہیں پاتے انہیں اپنے سامان کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ویسے تو وقتن فاوقتن پیش آنے والے جانی و مالی حادثات کے باوجود میک لونگ ٹرین مارکیٹ اب بھی ریلوے ٹریک پر باقائدگی سے لگائی جاتی ہے جو لوگ تھائی لینڈ میں رہتے ہیں یا وہاں جانا چاہتے ہیں اور میک لونگ ٹرین مارکیٹ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ یہاں ایک دن پورا نکال کر آئیں چونکہ اس مارکیٹ کو پوری طرح گھومنے کے لئے ایک دن تو چاہیے ہی ہوگا چونکہ یہ مارکیٹ ٹرین پر لگائی جاتی ہے تو اگر آپ ٹرین کے ذریعے یہاں پر آئیں گے تو آپ کو لیے کافی فائدہ من ثابت ہوگا تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں وزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے تھانس فار وچنگ